دیکھئے ایسا ہے اور اوپی ایک مانگ ہو سکتی ہے لیکن راہل گاندی اور کیجریوال ان دونوں کو مدوں کی بھوک ہے ان کو آس دیش میں آواز اٹھانے کے لئے مدے نہیں مل رہے ہیں اس لئے کہیں پر بھی جس پرکار سے لائٹ جلنے پر مچھر بھاگتے ہیں اسی پرکار سے کہیں پر بھی کیمرے کٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں یہ دونوں کونستے ہیں وہاں پر اگر ان کو مدے نہیں مل رہے ہیں تو ان کو کچھ دن کے لئے گھومنے کے لئے باہر چلے جانا چاہیے اب ایک سینک نے آتا متع کی ہے یہ جانچ کا وشہ ہے اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا اور کس قرآن سے آتا متع کی ہے اس کا جانچ کا وشہ ہے اور یہ اپنے دل بلت سہیت بینہ جانے اگر ہستال میں جا کے ہستال کے مریضوں کی شانتی کو بھنگ کرتے ہیں اس میں ارچن ڈالتے ہیں تو پولیس کو تو کاروائی کرنی پھائے گی لیکن آج ہریانہ کے اندر وہ لوگ آئے ہیں ہریانہ کے مکھے منتری وہاں نہیں پہنچے ایک کروڑ روپے ارون کیجریوال نے دیا ہے دیکھیں میں نے کہانا کہ ان کو مدے نہیں مل رہے ہیں وہ مدے بنانا چاہتے ہیں ابھی سینہ پر اتنے سینک شہید ہوئے تب کجریوال نے کتنے پیسے دیئے اگر ان کو سینہ کی چنتہ ہے کتنے پیسے دیئے انہوں نے وہاں پر اور جہاں تک جانے کی بات ہے تو وہاں پر ہمارے منتری مکھے منتری جی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں وہاں پر ان کو بھیجا گیا ہے ہمارے اکسان ست کو بھی بھیجا گیا ہے آپ کتنے مدد دیئے ہیں پردیش سرکار کتنے مدد دے رہے ہیں لیکن پردیش سرکار جو اس کی نیتی ہے اس پرکار سے بھی سہیتہ دی جائے بے سرکار ایسے وقتی کوئی شہید کا کچھا دیئے جانا سوسائیڈنگ کو دیکھئے ہیں وہاں آتا متیا کرنا دولن کرنا لیکن آتا متیا کر لینا یہ ایک جانچ کا وشحہ ہے کہ آتا متیا کیوں کرتی ایسے وقتی کوئی شہید کہا جا رہا ہے کانگریس اور عام آدیو کا ٹھیک نہیں آتا متیا کر کے تو کوئی شہید نہیں ہو جاتا دیکھئے کانگریس اور انیلو دونوں شرمندہ ہیں کیونکہ اس پچاس سال کے ہریانہ میں ان پارٹیوں کو جب جب ستہ ملی ہے یہ ہریانہ کے لیے کچھ نہیں کر پائے اس لئے یہ بھاگنا چاہتے ہیں یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے ہیں اس لئے اپنی بات کہہ کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے دوسروں کی بات کو نہیں سننا چاہتے ہیں